سعودی عربی دوستو اس وقت حیران ہو گیا ہوگا کہ ہم سے ایک دو عرب ڈالرز ادھار مانگنے والے آج اپنے ملک میں انٹرنیٹ بند کر کے پاکستان کو کتنے عرب ڈالرز کا نقصان پہنچا چکے ہیں یہ سعودی بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ پاکستان آخر کرنا کیا چاہتا ہے کیا ایسے ترقی ہوتی ہے کیا ایسے پچیس پچیس عرب ڈالرز جو ہیں وہ دوسرے ممالک ان کو دیں گے اب یہاں پر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے انٹرنیٹ انہوں نے بند کیا ہے پاکستان کو اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے جبکہ حامد میر نے بھی اب بڑا کھڑا کیا ہے حامد میر نے فائل وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی ہے سینر صحافی حامد میر نے وکیل ایمان میزاری کے ذریعے درخواست دائر کی شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر کرنے والے فائر وال کی تنصیب کو روکا جائے یہ درخواست میں استعدا کی گئی ہے جبکہ اس پر صدیق جان نے رپلائے کرتے ہوئے تنظیہ انداز میں کہا کہ یہ کیس جسٹس آمیر فاروق صاحب اپنے سامنے لگا کر دوہزار اکتیس تک چلا سکتے ہیں جبکہ یہاں پر ترک اخبار ہے آٹی ای اردو اس نے خبر چلائی کہ پاکستان کی معاشد کو انٹرنیٹ کی بندش کے بائیس اب تک تین سو ملین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے آگے کتنے ارب ڈالرز کا نقصان ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہا گیا کہ ان بندشوں کی وجہ سے ایک قومی فائر وال کا نفاظ ہے جو مواد کی نگرانی اور ذابطہ بندی کے لیے لگایا گیا ہے لیکن اس اقدام نے طویل انٹرنیٹ بندشوں اور وی پی این سرویسز کی موطلی کو جنم دیا ہے جس سے ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں پاکستان سوفٹ ویئر ہاؤس ایسوسییشن نے اس اقدام کو سنت کے لیے شدید دھچکہ قرار دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فائر وال کے نفاظ کو رکا جائے اور سائبر سیکیورٹی اور کاروباری بقا کے تحافظ کے لیے شفاف بات چیت کی جائے یہاں آپ دیکھیں کہ او آئی سی سی آئی نے اب حکومت کو وان کر دیا ہے کہ اگر یہ فائر وال تنصیب کی جاتی ہے تو پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب آگے جو ہے وہ معاشیتیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ترقی کرتی ہیں اگر اسی پر یہ فائر وال لگ گئی تو پاکستان کی معاشیت جو ہے وہ اور نیچے چلی جائے گی اب اس پر ایک خبر اور بھی سامنے آئی ہے جو کہ پی ٹی آئی نے شیئر کی کہ انٹرنیٹ سرویس کی مطلی کی وجہ سے ای کومرس کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کر جانے لگی ہیں اور پاکستان کو تقریباً تین ارب ڈالرز کا نقصان یہاں پر ہو سکتا ہے اگر یہ کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر چلی جاتی ہیں تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان سعودی عرب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو آپ سے ایک دو ارب ڈالرز کا کرز لیا تھا وہ ہم آپ کو دو تین سال کے بعد دیں گے تو دوسری جانب انٹرنیٹ بند کر کے پاکستان کو تین تین ارب ڈالرز کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جس پر دوسرے ممالک بھی حیران ہیں کہ پاکستان کر کیا رہا ہے